بسم اللہ الرحمنآلہ السلام علیکم فرانس اور یو آلہ یو آلہ یوپ یو بھی فائنڈ پی پی ایسی لیکچرہ اردو کی تیاری کے لیے نوٹس کا لیکچر نمبر ایٹین آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں گویسٹر نمبر ون ہے مارے پاس دارال تلجمہ واقع ہے عثمانیہ یونیورسٹی میں نیکسٹ ہے اردو کی قومی یونیورسٹی واقع ہے حیدراباد دلی میں حیدراباد میں سوری نیکسٹ ہے غزل میں دو سے زائد اشار میں بات کی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں کتہ صفیہ اختر کس کی بیوی تھی جان عصار اختر کی خمریات کی شائری کے لیے مشہور ہیں محسن کاکوروی کعبہ پر لٹکائے گئے قصائد سبا مولقہ نظم چاند اور تارے اقبال کی ہے جزیات نگاری کے لیے مشہور مسنوی ہے سہر البیان شیری سنتوں کے بیان کے لیے مشہور مسنوی ہے گلزار نصیم کتاب آج کا اردو عدب کے مصنف ہیں ابو للیس صدیقی حلیمہ سلطان کا اصل نام تھا اسرابل جگ ارتغرل کا اصل نام تھا انجن الٹان میرا بہترین افسانہ کے مصنف ہیں حسن اسکری افسانوی مجموعہ قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے کے مصنف ہیں انجمن پنجاب لاہور کے زیر احتمام پہلا مشاعرہ ایٹین سیونٹی فور میں ہوا تھا ملا واہدی کی کتاب نہیں ہے اکبال کامل یہ پاسٹ پیپر کے کوسچنز ہیں حیات اکبر الابادی کتاب کے مصنف ہیں ملا واہدی میری بہترین نظمے کے مصنف ہیں حسن اسکری پاکستان کی پہلی جاسوسی فلم راز کس نے لکھی تھی سلیم احمد نے احسان دانش کی تعلیم پرائمری تھی جھلکیاں کے مصنف ہیں حسن اسکری دلی ایک شہر تھا ایک کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں ملا واہدی شیری مجموعہ روشنی رے روشنی کے مصنف شقیب جلالی سوان عمری خاجہ حسن نظامی کے مصنف ہیں ملا واہدی ناصر کازمی امبالا میں پیدا ہوئے اور لاسٹ ٹائم پی پی ایسی لکشار ادو کے انٹرویو میں کینڈیڈیڈ سے پوچھا گیا تھا کہ امبالا کی پیر سنائیں تو میں آپ کو شہر بھی بتا دوں ایک امبالا ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی ہے ہم ہیں اسی لٹے ہوئے کریئے کی روشنی نیکسٹ ہے وقت کی راگنی اور اس کے مصنف ہیں حسن اسکری نائنٹین سیونٹی سیون میں ہندوستان میں بننے والی فلم جلیاں والا باغ میں صحافی سنیل کا قلدار کی سود دو شائر نے ادا کیا تھا گلزار نے انپڑ فلسفی کا خطاب شیخ نور محمد اقبال کے والد کو ملا تھا جدیدیت تاریخ کا خاکہ کے مصنف ہیں حسن اسکری ایٹین سیونٹی ایٹ میں پنڈے ترتھن ناد سرشاہر کس اخبار کے مدیر مقرر ہوئے تھے اوہ اوہد اخبار کے اسے موسٹلی کینڈیڈیٹ عود پڑھتے ہیں ماسٹر لیول میں میں بھی عود پڑھتی تھی لیکن یہ ہے اوہد اخبار کتاب دلی کا پھیرہ کے مصنف ہیں ملا واہدی چھا جی کیپٹل آف آسٹریلیا کینبیرا تخلیقی عمل اور اسلوب کے مصنف ہیں حسن اسکری میرا افثانہ کے مصنف ہیں ملا واہدی وہ کونسی چیز ہے جو لوگ کھانے کے لیے خریدتے ہیں مگر کھاتے نہیں تشتری اور چمچہ چار اشاروں سے شخصیت پہچانے نائنٹین ٹوئنٹی ٹو نوشہرہ ریاست جمع کشمیر سرگوشی ٹو تھوزن ٹو غلام السکلین نکوی حیات سرور کائنات کتاب کے مصنف ہیں ملا واہدی مابت جدیدیت ڈیش کی حامل تحریک ہے لا مرکزیت کی ترہ دے جانا ٹال دینا ترہ دے جانا ٹال دینا ترہ دینا ہوتا ہے کہ اہب پوشی کرنا کسی کو مطلب کہ گلتی پہ شرمندہ نہ کرنا بلکہ اس کی گلتی کو اگنور کر کے اسے مزید تحریک دے دینا کلو وات is the unit of power دا فیموس آئل پینٹنگ مونا لیزا is the creation of لینارڈ ڈاوینک اردو کا پہلا گل دستہ گلے رانہ حلکہ ارباب زوگ کے 1939 میں ہونے والے اجلاس کی میز بانی کس نے کی تھی سید نصیر الدین جامی نے نکتہ افرینی میں مکر شائرانہ کی حوالے سے مشہور ہے مومن مکر شائرانہ سے مراد شائری میں مثال کے طور پہ اگر ربائی کہی جا رہی ہے یا دو اشار کہے جا رہے ہیں تو پہلے تین مصروں میں کچھ بات کرنا اور چوتھے مصرے میں موضوعی بدل دینا اسے کہتے ہیں مکر شائرانہ مثال کے طور پہ پہلے تین مصروں میں محبوب کی بے وفائی کا ذکر ہے تو آگے چل کے اس کی وفا کا ذکر کر دینا یا اس کی تعریف کر دینا ایک دم سے چینج کر دینا موضوع کو نیکسٹ ہے دیفیشینسی آف وائٹامن ڈیش کازیز نائٹ بلائنڈنیس وائٹامن اے کی کمی کی وجہ سے کونسی بیماری ہوتی ہے نائٹ بلائنڈنیس رات کو اندھا ہو جانا کچھ نظر نہ آنا دا ورڈز فیمس یہ کیا لکھا ہوا ہے اچھا یہ فیمس میوزیم کا نیم ہے میڈیم تو سارڈز میوزیم اس سیچویٹیڈ ان لنڈن شیرازہ بندی کرنا اکٹھا کرنا کسی بھی کھری چیز کو کتاب غالب شاعر امروز و فردہ کے مصنف ہیں فرمان فتح پوری the highest waterfall of the earth is angel UAE stands for United Arab Emirates UAE comprises of شاجہ فوجیرہ کیا ہے یہ فوجیرہ ابودھابی یہ فوجیرہ ہے فوجیرہ کیا ہے میں نے فسٹ ٹائم سنا اس کو بلکہ فسٹ ٹائم تو نہیں سنا میں نے لیکچرر کی تیاری کے لیے یہ سارے نوٹس خود بنائے تھے اور پڑھے تھے لیکن بھولا ہوا ہے نکاتو شورا کا سنے تعلیف ہے 1752 the indus and its five main tribute کیا ہے یہ مجھے تو اپنی writing بھی سمجھ نہیں آرہی اتنی جلدی میں لکھا تھا میں نے tributaries all combine into one river near court mithan اچھا جی the largest mountain range in the world is endless حالی نے اچھے شیئر کی کتنی خوبیاں بیان کی ہیں تین غالب کا کلکتہ میں قیام فروری 1828 سے اگست 1829 تک سکھر بیراج واز constructed یا completed on the indus river indus in 1932 نفسیاتی تنقید اپنی اصل میں اس کے مصنف اساس تنقید یہ مصنف اساس تنقید ہے نفسیاتی تنقید اصل میں کیا ہے مصنف اساس تنقید ہے کیونکہ نفسیات پہ مبنی ہوتی ہے محمد حسین آزاد نے آب حیات کے پہلے ایڈیشن میں کس مشہور شاعر کو شامل نہیں کیا تھا مومن کو لیکن دوسرے ایڈیشن میں شامل کر دیا تھا کچھ اترازات کی بینا پر جھانس دینا دھوکہ دینا تسحیل البلاغت کے مصنف ہیں سجاد بیگ انڈر انڈس بیسن ٹریٹی نائنٹین سکسٹی وچ آف دا تری ریورز ور گیون ٹو انڈیا کون سے تین دریہ انڈیا کو دیئے گئے تھے سنت آس معایدے کے تحت راوی ستلو جربیاس فقیری شیر کا برکہ ہونا اس کے معنی ہے فقیروں کے لباس میں کامل بھی نکل آتے ہیں دریہ کے مسموم حالی کی تصنیف ہے اور یہ کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی تھی ہدایت المسلمین کے جواب میں مانی کے مسلسل التوا کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا یا دریدہ نے گنگا نہ 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 کسی گناہ سے بری ہو نیل پاکستان دریائے نیل انڈس یعنی دریائے سندھ کو کہا جاتا ہے کریشن چندر کا پہلا افثانوی مجموعہ ہے تلس میں خیال خاک چھاننا بہت کوشش کرنا یا مارے مارے پھرنا عدبی جرید اسبات کے مدیر کون تھے اشر نجمی ولی دکنی کو عدو میں کلاسیک کی مثال کس نے کہا تھا عابد علی عابد نے لسانیات اور تنقید کے مصنف اس کے مصنف ہیں ناصر عباس نیر عدبی مطون کی تحلیل نفسی کس ماہر نفسیات کے نظریات کی بنا پر کی جاتی ہے عدبی مطن کی یعنی مطون کی سیگمنٹ فرائیڈ فرائیڈ کینچلی بدلنا اس کے معنی دوسرا رنگ اختیار کرنا وزیر بیگم کس ناویل کا قیلدار ہے کئی چاند تھے سر آسمہ اور یہ لاسٹ ائر انترویو میں گنڈیڈیٹ سے پوچھا بھی گیا تھا اور یہ داگ کی والدہ تھی وزیر بیگم شیر شور انگیز کس شاعر کے کلام کی شرعہ ہے میر کی اور اس کے مصنف ہیں شمس رحمان فاروق جمیل الدین آلی کس شیری سنت کی وجہ سے مشہور ہیں دوہہ نگاری کی وجہ سے پاکستان میں عدو تنقید کے مصنف ہیں اور انگ زیب نیازی ساکی سے خطاب کیا جائے عدبی اسطلاح میں ساکی نامہ کہلاتی ہے افسانوی مجموعہ صدا جرس اور لاشوں کا شہر میسز عبدالقادر نے لکھے ہیں یہ دونوں افسانوی مجموعے وہ قصہ ہی گاؤ خیلد ہو گیا اس کے معنی ہے جھگڑے کا مٹ جانا غیر معنوس الفاظ و مرقبات کا استعمال کلام میں نقص ہے اسے عدبی اسطلاح میں کہتے ہیں غرابت لفظی انجمن پنجاب کی تنظیم کا صحرہ کس کے سر جاتا ہے ڈکٹر لائٹنر کسی شے کی وہ تصویر جو شاعر کے مہیا کیے ہوئے الفاظ کے ذریعے ہماری چشم تصور کے سامنے آجاتی ہے کہلاتی ہے تم سال ارق ریزی کرنا سخت محنت کرنا کتاب نون میم راشد ایک مطالعہ جمیل جالبی تنقید اور مجلسی تنقید کتاب کے مصنف ہیں وزیر آقا منگول دیسٹرائیڈ بغداد اور اوہ اراب امپائر رخنا نکالنا عیب نکالنا کلی کرنا اصلیت کھول دینا یا راز فاش کر دینا کسی سنجیدہ کسی سنجیدہ کلام کی مضحق نکالی یعنی دنزیہ نکالی عدوی اسطلاح ہمیں پیروڈی کہلاتی ہے منٹو پہلا افثان منٹو کا پہلا افثانہ تماشا کس سانہ سے متعلق ہے جلیاں والا باغ سے متعلق ہے جن بچوں کو آن نائن ٹیسٹ لیتی ہوں ان سے تو ان کے ٹیسٹ کا میں نے لنک شیئر کر دیا ہے آپ اپنی تیاری کا اندازہ کیا کیجئے آئی اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا تینک ی سمجھ ٹیک کیر اللہ حافظ